لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الجنة للموحدین والاقبت للمتقین والنار للعاسین والملحدین سمت صلاتو والسلام وتحیتو والاکرام علی نبی الامی رسول السقلین جد الحسنین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الَّذِي عَزْحَبَ اللَّهُ عَنُهُمُ الرِّسَّى وَتَحْرُهُمْ تَتْهِيرًا وَلْعَنَتُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَ عَلَى عَدَائِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكَرِ فَزَاعِلِهِمْ أَجْمَئِينَ من العان إلى قیام يوم الدین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمت بذعت منی من عذاہ فقد عذانی صلوات الرحمد وآلہ 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 عزاد اقرام قدر ایامِ عذاہ فاطمت زہرہ صلوات اللہ علیہ قائنِ قاد دولیپور میں گستبرسوں سے ہو رہا ہے اور دیگر مقامات پر بھی مجالیس کا سلسلہ مومنین کی بیداری کے ساتھ بے این ہی ایسے شروع ہو گیا ہے جس طرح ایامِ عذاہ حسینیہ میں ہر قریہ ہر بستی ہر شہر میں محرم کے موقع پر مجالس سوب اور پرسے کا سلسلہ بارگاہ صاحب الزمان میں جاری اور ساری رہتا ہے خدا کرے کہ ہر بستی عرفان نے حضرت فاطمہ زہرہ سے آراستہ اور پارا آراستہ ہو جائے ہر شخص حضرت فاطمہ کی عظیم ذات سے واقف ہو اور ان کی عظمتوں سے واقف ہو ان کی بلندیوں سے واقف ہو انداللہ ہم کا کیا مقام و مرتبہ ہے اس سے واقف ہو وہ طبیع ہوگا کہ جب ہم عظیم فاطمہ زہرہ صلوات اللہ علیہہ کا انعقاد کریں اور اپنے بچوں کو ایام اعظیم حسینیہ کے طرح بتائیں کہ یہ دن آشور سے کم نہیں ہے یہ ایام آشور سے کم نہیں ہے ہمیں مجلسوں کا انعقاد کرنا ہے جناب فاطمہ زہرہ صلوات اللہ علیہہہ کہ سلسلے سے اپنی زندگی میں معلومات کو اور زیادہ بڑھانا ہے عام طور سے مطلع جانتے ہیں کہ فاطمہ زہرہ صلوات اللہ علیہہہ نبی کی بیٹی ہیں جو ہماری عوام ہے عام طور سے اتنا ہی جانتی ہے یا عام مسلمان بھی اتنا ہی جانتا ہے فاطمہ نبی کی بیٹی کا نام ہے ہمارے ہاں اکلوتی بیٹی امت مسلمان میں کئی بیٹی ہیں صلوات پرد محمد و آل محمد وہ نبی کی بیٹی ہیں حسین کی ماں ہیں حسن کی ماں ہیں عام طور سے یہی بھی تی معلومات ہیں فرش اعظہ بچتی ہے تو جناب فاطمہ آ جاتی ہیں بس دہی جانتے ہیں لیکن عظمت فاطمہ زہرہ کے کی اشاعت اور اس کے نشر کرنے کے لیے ایام اعظائے فاطمیہ میں شرکت کے ساتھ ساتھ اپنی بیداری بھی ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ حضرت بطول صلوات اللہ علیہہ کے بارے میں اپنی معلومات میں اضافہ کریں قرآنی آیات ان کے سلسلے میں کیا ہے اس پر غور توجہ کریں کتنی حادیث پیغمبر نے اشاعت فرمائیں ان کے سلسلے سے اس کے بارے میں غور و فکر کریں اور اسے اپنے پاس ہی نہ رکھیں بلکہ ایک دوسرے تک منتخل کرتے رہیں عزیزوں اور دوستوں بہت مشہور و معروف حدیث ہر عالم دین مجیسے طالب علم ہر زاکر جناب فاطمہ زہرہ صلوات اللہ علیہہ کے سلسلے سے اس حدیث کو ضرور پڑتا ہے فاطمہ تو بذات منی فاطمہ میرا تکڑا ہے کس نے کہا سید المرسلین خاتمن نبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلو اللہ علیہ و علیہ وسلم میرا تکڑا ہے اب اگر نبی حضرت محمد مصطفیٰ نبی ہیں تو فاطمہ ان کی نبوت کا ٹکڑا ہے وہ رسول ہیں فاطمہ ان کے رسال کا ٹکڑا ہے وہ خلق عظیم پر فائز ہیں فاطمہ ان کے اخلاق کا حصہ ہے اتنا ہی نہیں ہے آپ حدیثِ قصہ پڑھتے ہیں حدیثِ قصہ میں جب پڑھتے ہیں اور وہ مرحلہ آتا ہے کہ جب سب چادر میں آ جاتے ہیں تو نبی اپنے دونوں ہاتھوں کو اہلِ بیت علیہ السلام کے گرد گھیرہ بنا لیتے ہیں دونوں ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور کیا دعا کرتے ہیں اللہمہ انہا اولائے اہلِ بیتی وخاصتی وحامتی لہمہم لہمی دمہم دمی یولمونی ما یولمہم ویازنونی ما یازنہم انا سلم لی من سالمہم وحرب لی من حاربہم انہم منی وعنا منہم خدا یا یہ میرے اہلِ بیت ہیں میرے اپنے ہیں ان کا گوشت میرا گوشت ہے ان کا خون میرا خون ہے جو ان سے سلو سلامتی کے ساتھ رہے گا اس نے مجھ سے سلو سلامتی رکھی میں اس کے ساتھ سلو سلامتی سے رہوں گا جو ان کو دوست رکھے گا وہ میرا دوست ہے جو ان کو دشمن رکھے گا وہ میرا دشمن ہے انہم منی وعنا منہم یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں سلوات پڑھ دے محمد وعالی محمد اس میں سبھی اہلِ بیت شامل ہیں اہلِ بیت جنہیں پنجدر پاک علیہ السلام سلام چادرِ قصہ میں شامل ہوئے سم موجود ہیں لیکن مرکزیت کس کو حاصل ہے اس میں اس پوری حدیثِ قصہ میں مرکزیت کسے حاصل ہے جب جبریل جیسا ملک پوچھ رہا ہے پروڑ دگارہ تُنہیں اتنے قصائد پڑھ دیئے کہ دنیا ان کے لیے چاند ستارے ان کے لیے یہ جو کچھ بھی اس کائنات میں ہیں میری جانب سے بہتے ہوئے دریاں چلتے ہوئے سفینے سب ان کے لیے کون ہے چادر میں تو اللہ نے اپنے محبوب کا نام نہیں لیا اپنے ولی کا نام نہیں لیا اپنے ولی کے بیٹوں سرداران جنت کا نام نہیں لیا بلکہ اس چادرِ قصہ میں موجود مرکزِ رسالت بھی اور مرکزِ غلایت بھی جنابِ فاطمہ زہرہ کے نام لیا اور آواز دی ہم فاطمتو وعبوہا وبالوہا وبنوہا اس میں فاطمہ ہیں ان کے بابا ہیں فاطمہ ہیں ان کے شوہر ہیں فاطمہ ہیں ان کے بچے ہیں مرکزیت حاصل ہے جنابِ فاطمہ زہرہ سلوات اللہ علیہ حق کو بچوں کے لیے حض کر دوں جنابِ فاطمہ کون نبی کی بیٹی کب پیدا ہوئیں سن پانچ بے ست میں بیس جماعتِ سنی یہی مہینہ ہے تین شہادت کی تاریخ اور بیس ولادت کی تاریخ ماں کون ملیقت العرب حضرتِ خدیجہ بنت خویلت آج ہم مجلس کریں حضرِ فاطمہ کی ہو حضرِ حسینیہ کی ہو یہ دیگر کسی موقع کی مجلسیں ہوں اور اگر میں کچھ احتمام کر دیا تو ہم کو بڑا فقر ہوتا ہے ہم نے ایک لاکھ روپے مجلس پر خرش کر دیا دو لاکھ روپے مجلس پر خرش کر دیا پانچ لاکھ روپے مجلس پر خرش کر دیا دین کے اوپر خرش کر دیا مسجد بنمادی دیکھو ہم نے اتنا پیسہ دے دیا لیکن حضرتِ خدیجہ بنت خویلت ملیقت العرب کے عظمتوں کو درک کرنا آسان نہیں ہے پہلی عظمت تو ان کی یہی ہے تو وہ فاطمہ کی ماں ہیں لیکن ان کی عظمت و کردار کو سمجھئے ملیقت العرب عرب کی ملیقہ کوئی ایسا نہیں ہے مکہ میں یا اس کے اطراف و جوانب میں کہ جس نے خدیجہ کا مال تجارت کے لیے نہ لیا ہو ان سے قرض نہ لیا ہو لیکن جب وہی شریک حیاتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن گئی تو اپنی ساری دولت کہاں خرج کر دی اپنا مکان بنانے میں اپنا گھر میں ٹائل سے مزائک لگانے میں اپنے کپڑوں کے اوپر اپنے زبروں کے اوپر سب کچھ قربان کر دیا اسلام کے اوپر اس ماں کا نام ہے خدیجہ جو جناب فاطمہ زہرہ سے بات اللہ علیہ کی والدیں ماجدہ ہیں اور لاکھوں سلام اس ماں کے اوپر کہ اس نے اپنے اس ماسومہ بیٹی کی تربیت کس طرح کی کہ باپ اسے امہ ابیہ کہنے لگا سلوات پردے محمد وآلہ محمد جناب مریم کو کبھی ان کے والد ہنہ نے امہ ابیہ نہیں کہا ماسومہ جناب زکریہ ان کی کیفالت کرتے تھے اور ان کی خدمت کرتے تھے ان کی دیکھ ریکھ کرتے تھے اور وہ بھی جناب زکریہ ان کے عزیز ہیں اور بزرگوں میں ہیں ان سے بہت ان سے تو محبت لگتی تھی مگر کبھی زکریہ نے یہ نہ کہا ہو کہ مریم میرے لیے ماں جیسی ہے مگر یہ عزمت فاطمہ زہرہ صلوات اللہ علیہہ ہے کہ جناب خدیجہ کی تربیت نے انہیں وہ صفات عظیم عطا کیے ہیں کہ وہ آپ نبی کریم سے اتنی محبت فرماتی تھی اتنی محبت فرماتی تھی کہ نبی فرما رہے ہیں فاطمہ امہ ابیہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے لیکن ام کے مطلب ماں بھی ہے اور ام کا مطلب مرکز بھی ہے محور بھی ہے جیسا کہ آپ حدیثی کے سامنے سمات فرماتے ہیں مرکزیت ولایت کی بھی مرکزیت نبوت کی بھی حضرت فاطمہ زہرہ کو حاصل ہے اب وہ حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی گئی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے من آزاہا جس نے اسے عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی عظمت فاطمہ زہرہ صلوات اللہ علیہہ کہ سلسلے سے ایک حدیث دور سامنے فرمالے آج ہماری کوشش کیا رہتی ہے نماز میں کس لیے پڑھتے ہیں رضا پروردگار کے لیے روزہ کے لیے رکھتے ہیں رضا پروردگار کے لیے حج کرنے کیوں جاتے ہیں لاکھوں روپے حج کر کے رضا پروردگار کے لیے زکاة اور خمز کیوں نکالتے ہیں رضا پروردگار کے لیے ہر اچھا عمل ہم انجام دیتے ہیں رضا پروردگار کے لیے کہ خدا راضی ہو جائے میں نوجوان دوستوں میں ایک سر کہا کرتا ہوں پھر کہوں گا آپ مجلس آتم نے کیوں آتے ہیں کہ خدا بھی راضی رہے رسول بھی راضی رہے اور حضرت فاطمہ زہرہ صلوات اللہ علیہہ بھی راضی رہے صلوات اللہ علیہ وآلہ 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 اس لیے تو آتے ہیں ورنہ کوئی اور سبب نہیں آنے کا رضا فاطمہ زہرہ کے حصول کے لیے آپ یہاں تشریف لاتے ہیں یہی حدیث پیغمبر بھی ہے یا فاطمہ ان اللہ یغزب لغزبک فاطمہ خدا اس سے ناراض ہیں جس سے آپ ناراض ہیں ویرزا لرزا کے اور اسی سے راضی ہے جس سے آپ راضی ہیں اب نمازیں کام نہیں آئیں گی جب تک کہ رضا فاطمہ نہ ہو روزے کام نہیں آئیں گے جب تک کہ رضا فاطمہ نہ ہو حج کام نہیں آئے گا جب تک کہ رضا فاطمہ نہ ہو زکاة دینا کام نہیں آئے گا جب تک کہ رضا فاطمہ نہ ہو فاطمہ راضی ہیں تو نماز بھی کامل ہے روزہ بھی قبول ہے حج بھی قبول ہے زکاة بھی قبول ہے ہر عمل قبول اگر فاطمہ راضی ہیں اور فاطمہ ناراض ہیں تو حاجی بنا کریے نمازی بنا کیجئے سائم بنا کیجئے چون اس لئے کہ فاطمہ ناراض ہیں تو پھر آپ کا کوئی عمل آپ کے لئے باعث نجات نہیں بن سکتا کوئی عمل باعث نجات لیکن فاطمہ کی رضا ہو تو عمل مختصر بھی ہوگا تو باعث شفاعت فاطمہ زہرہ اور رضا پروردگار بن جائے گا عزیز اور دوستوں جناب فاطمہ زہرہ صلوات اللہ علیہہ کی عظمت و منظلت کو درگ کرنا آسان نہیں ہے میں نے ایک روایت دیکھی کہ پیغمبر گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جب بھی جناب زہرہ صلوات اللہ علیہہ تشریف لاتی ہیں تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کا استقبال کرتے ہیں اور یہ بھی ایک منظلت ہے فاطمہ کی عظمت ہے جناب فاطمہ زہرہ کی بلندی ہے جناب فاطمہ زہرہ کی نگاہ مشیط میں بھی نگاہ رسالت میں بھی جس نبی کا احترام پوری کائناک کرے وہ نبی فاطمہ کے احترام میں کھڑا ہو جائے یہ احترام کم ہے فاطمہ کا اپنے پہلوں میں بٹھائے اب انجروایت پڑھنے جا رہا ہوں جناب فاطمہ زہرہ جب بھی آتی تھے نبی اپنے پڑوس میں اپنے پہلوں میں انہیں بٹھا لیتے تھے اور اکثر ایسا ہوتا تھا ان کا سر اپنے سینے سے لگاتے تھے اور انہیں سونگتے رہتے تھے انہیں سونگتے رہتے تھے ایک روض ام المومنین نے پوچھا یا نبی اللہ میں دیکھتے ہوں کہ اکثر جب بھی فاطمہ آتی ہیں تو آپ ان کا سر اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں انہیں سونگتے رہتے ہیں نبی نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا ہے کہتے ہیں کہ جب میں اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے قریب کر کے سونگتا ہوں تو مجھے خوشبو جنت محسوس ہوتی ہے سلوادر محمد والے باہ مجھے خوشبو جنت محسوس ہوتی ہے پھر اس کی پوری تفصیل بیان کی ہے کہ میں جب شبیر میراج وہاں گیا اور وہاں میں نے ایک مقام پر جا کر کے خجور کے ایک درست کو دکھا جس میں بڑے اندہ قسم کے خجور اور بڑے خوشبدار خجور فلے ہوئے ہیں اور میں نے حکم مشیح سے ان خجوروں کو کھایا تو شیرینی آج تک باقی ہے اس کی خوشبو کا مزہ آج تک باقی ہے اور جب میں خوشبو کو مزید حاصل کرنا چاہتا ہوں تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کے بدن سے اٹھنے والی خوشبو کو سونگتا ہوں تاکہ میں سے جنت جنت کی ابھی تاہ صاحب قبلہ خطاب فرمائے تھے انہوں نے بڑی اچھی ایک بات کہی تھی اسی بات کو رب دیتے ہوئے جناب فاطمہ ظہرہ صلوات اللہ علیہ کی عظمت یہ ہے ایک روایت میں ہے کہ صاحب وہ جنت میں تمام مومنین ہوں گے اچانک جنت میں ہجالہ ہو جائے گا اچانک جنت میں روشنی تو تیہی مزید روشنی ہو جائے گی لوگ کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے فرشتے آواز دیں گے فاطمہ مسکرا رہی ہے فاطمہ مسکرا لیکن یہ جنت پر جانے کے بعد دیکھیں گے اہل مدینہ نے جناب ظہرہ صلوات اللہ علیہہ کی زندگی میں اس نور کو دیکھا جب آپ مسلح عبادت پر ہوتی تھی تو صبح کو جنور آپ کے جس میں انور اور چہرہ اقدس سے ظاہر ہوتا تھا اس سے پورے مدینے میں اجالہ پھیل جاتا تھا لوگ حیران ہوتے تھے یہ اجالہ کیسا ہے اور نبی کے پاس آتے تھے نبی فرماتے تھے جا کے خانہ فاطمہ کو دیکھو اور لوگ جب جناب فاطمہ ظہرہ صلوات اللہ علیہہ کے بیتش شرف کے قریب آتے تھے تو اس میں سے نور کی قرن اٹھ رہی ہوتی تھی اور سوال کرنے پر جواب ملتا تھا فاطمہ مسلح عبادت پہ ہیں ان کے چہرے سے نور ظاہر ہو رہا جب دوپہر ہوتی تھی تو پھر نور ظاہر ہوتا تھا مگر وہ نور زردی مائل ہوتا تھا جب شام ہوتی تھی اور فاطمہ مسلح عبادت پہ مغرب کے وقت بیٹھ جاتی تھی تو آپ کے چہرے انور سے نور کی قرنیں پھوٹتی تھی جو زرد مائل ہوتی تھی فاطمہ ظہرہ صلوات اللہ علیہہ کہ عظمتوں کو بیان کرنا اور اسے درک کرنا اسے اتنا ہی ہے کہ جتنا ہم اپنی ناقص عقل اور ناقص بسارت سے پڑھ لیں سن لیں دیکھ لیں ونازمت فاطمہ ان کی عظمت یہ ہے ان کی عظمت یہ ہے اور ان کی انداللہ بلندی یہ ہے یہ آپ فضال اقصر سنتے ہیں کہ وہ کہہ دیں تو رزوان جنت درزی بن کے دروازے پہ آ جائے یہ تو سب نے سنا ہے لیکن عظیظوں فقط یہی نہیں ہے فاطمہ اس عظیم چہزادی کا نام ہے معصومہ کا نام ہے کہ جس کے گھر جاروب کشی کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں جس کے گھر جھولا جھولانے فرشتے آتے ہیں جس کی چکی چلانے فرش جناب اممہ ریعاصر نقل کرتے ہیں کہ میں گروز مدینے میں تھا اور میں چاہتا تھا کہ جناب فاطمہ ظہرہ کے گھر جاؤں اور میں گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ بطول کی چکی خود بخود چل رہی ہے کوئی چلاب نہیں رہا ہے میں حیرت و استجاب میں نبی کے پاس آیا اور کہا یا نبی اللہ میں نے عجب ماجرہ دیکھا ہے کہ فاطمہ گھر میں موجود ہیں اپنے بچے کو اپنی آگول پر لیے ہوئے ہیں کچھ غنودگی کا علم ہے اور ان کی چکی خود بخود چل رہی ہے کہا ہمار اس میں استجاب کے کیا بات ہے فاطمہ خاتون جنت ہے جب وہ تھک جاتی ہے تو ملک اس کی چکی چلاتے ہیں ملائکہ جناب فاطمہ لیکن عزیزوں اپنی عظمت کو پہچانی ہے حرصت فاطمہ کے محبت کے پسے منظر میں بیرالنوار میں روایت نقل ہے کہ پیغمبر نے اشارت فرمایا قیامت کا دن ہوگا روز محشر میرے لئے انبیاء کے تمام انبیاء کے لئے ممبر ہوں گے اور میرا ممبر سب سے بلند ہوگا میں اس ممبر پہ رہوں گا تمام عوصیہ کے ممبر ہوں گے ان کے ممبر کے درمیان میرے وسیع علیہ بن آبی طالب کے ممبر اس سے بھی زیادہ بلند ہوگا اور اس کے بعد اچانک آواز آئے گی اہل محشر اپنی آنکھوں کو یا علیہ المحشر غصو افسار حکم ہے اہل محشر اپنی آنکھوں کو بند کر لو کیوں کیونکہ فاطمہ میدان محشر سے گزر رہی ہیں اور فاطمہ کے سات ستر ستر ہزار ملک ہوں گے جو ان کے سواری کے پائے کو پکڑے ہوں گے اس کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ موتی و حلول و مرجان اور زم و رد سبز اس پائے میں لگے ہوں گے نور کا ایک قبہ ہوگا فاطمہ سواری میں بیٹھی ہوں گی اور وہ پلک جھپکتے گزر جائیں گی اور دروازہ جنت پہ جا کے کھڑی ہو جائیں گی آواز قدرت آئے گی فاطمہ داخلے بحیث ہو جائیے مگر جناب فاطمہ داخلے بائیں دیکھ رہی ہوں گی آواز ہے کہ کیا دیکھ رہی ہو اے میری کنیزے خات کا پروردگار میرے محب میدان محشر میں ہیں میں ان کے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گی آواز قدرت ہے کہ جاؤ اور جا کے اپنے محبوں کو اپنے ساتھ کر لو اور روایت میں جملہ نقے کیا ہے جیسے کبوتر خراب دانوں میں سے اچھے دانے چل لیتا ہے ایسے ہی حضرت فاطمہ اپنی اپنے ذات پاک سے محبت کرنے والے اپنے چاہنے والے شیعوں کو ان اہل محشر سے اٹھا لیں گی انہیں الگ کر دیں گی اور وہ ان کے ہمراہ میدان حشر میں پہنچ جائیں گے اس کے بعد وہ بھی میدان حشر جنت کے دعوازے پر جائیں گے کھڑے ہو جائیں گے آواز ہے کہ داخل ہو جاؤ اپنی شہزادی کے ساتھ آواز دیں گے خدا یا ہم تو جا سکتے ہیں مگر ہم ان کے بغیر نہیں جائیں گے جنہوں نے محبت فاطمہ میں ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا آواز ہے کہ اہل محشر اے محبان فاطمہ جاؤ اور جا کر کے اس میدان محشر سے انہیں بھی اٹھا لفظیں لکھی ہیں وہ شیعہ نہیں بھی ہوں گے مگر چونکہ فاطمہ سے محبت ہوگی اور ان کی محبت میں انہوں نے فاطمہ کے شیعوں سے اچھا سلوک کیا ہوگا تو اللہ محبت فاطمہ میں انہیں بھی داکل بحشت کر دے گا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے ہیں آپ اپنا مرتبہ شعفہ محشر پیغمبر ہیں شعفہ محشر فاطمہ زہرہ صلوات اللہ علیہہہ ہیں شعفہ ہیں سب کی شفاعت کریں گے مگر وہ جنہوں نے فاطمہ زہرہ اور ان کی اولاد سے محبت رکھی ہوگی لیکن ان کی محبت میں اگر یقینا ہم ان کے محب ہیں تو ہمارے پاس بھی من جانب اللہ بوسیلہ محمد وعال محمد یہ حق ہوگا کہ ہم ان کی محبت کے عمل کو انجام دینے والے ان افراد کو جنہوں نے محبت فاطمہ زہرہ میں ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوگا داخلے بحشت کر دیں گے اور بحشت جنت ہر انسان جنت جانا چاہتا ہے اور سب کو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے روایت نے لکھا کہ جناب آدم محبت کی تخلیق کے بعد جنت پر رکھ دیا گیا جنت میں رکھ دیا گیا تو جناب آدم محبت نے جنت کی سہر کی اور خوش سمجھا سوچا کہ شاید خدا نے جنت ہمارے لئے بنائی فوراں حکم پروردگار و جبریل جاؤ اور آدم محبت کو جنت کی سہر کرا دو آئے جبریل پرورے بٹھا لیا سہر کرانا شروع کیا اچانک آدم محبت نے دیکھا کہ ہمارے علاوہ بھی کوئی جنت میں ہے اور وہ کون ہے کوئی اور نہیں حضرت فاطمہ زہرہ صلوات اللہ علیہہا خاتون جنت پوشا جبریل یہ کون کہ یہ فاطمہ زہرہ بنت محمد مصطفیہ جو آپ کے صرف سے ہونے والے آخری نبی ہیں ان کی بیٹی ہیں کہ ان کے سر پر نور کا ایک تاج رکھا ہوا ہے کہ یہ ان کے شوہر علی مرتضی ہیں کہا ان کے کانوں میں گوشوارے چمک رہے ہیں کیا یہ ان کے فرزن حسن و حسین ہیں جو جوانہ جنت کے سردار ہوں گے یعنی اللہ نے حضرت آدم و حوہ کو دکھلا دیا کہ تم یہ نہ سمجھنا جنت تمہارے لیے مالک جنت کوئی اور ہے اوزات اگرامی کا نام فاطمہ زہرہ ہے اب آئیے عزیزوں اختتام کی طرف چلتے ہوئے اس لئے کئی مجلسوں کا سلسلہ ہے اور تقیباً ڈھائی بجرے ہیں کئی مجلسیں ہیں اختتام کی طرف چلتے ہوئے حدیث تھی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جس نے اسے عزیت دی اس نے مجھے عزیت دی یا فاطمہ اِنَّ اللَّهَ يَغْزِبُ لِقَزَبِكُ وَجَرْضَ لِرِزَابِ اے فاطمہ اللہ تمہاری ناراضگی سے ناراض اور تمہاری رضا سے راضی تمہاری خوشی سے خوش جس سے تم خوش اس سے اللہ خوش جس سے تم راضی اس سے اللہ راضی جس سے تم ناراض اس سے خدا ناراض روایت میں لکھا ہے کہ دو افراد علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا وسیلہ رہ کر کے خانہی حضرت فاطمہ پہ آئے اور آ کر کے کہا یا علی ہماری فاطمہ سے ملاقات کرا دیجئے حمیر محمدین آ کے ارشاد فرمایا ابنت رسول فلا فلا آپ سے ملاقات کا موقع چاہتے ہیں کہا یا علی میں آپ کی زوجہ ہوں یہ گھر آپ کا ہے آپ کو اجازت ہے آپ کو اختیار ہے کہ پھر آپ ان سے ملاقات کر لیجئے نہ فاطمہ زہرہ نے چادر اڑی نقاب اڑا اور بیٹھ گئیں اور وہ لوگ داخل خانہ فاطمہ ہوئے اور آ کے سلام کیا لیکن شریعت میں سلام مستحب ہے لیکن جواب سلام جس نے ایک مرد مسلم کا جواب نہیں دیا اس نے ایک واجب کو ترک کر دیا مگر روایت کہتی ہے وہ آئے اور آ کے آواز دی فاطمہ آپ پر سلام ہو مگر بی بی نے سلام کا جواب نہیں دیا جواب نہ دینا بتا رہا ہے کہ آنے والے خود کو مسلمان کہیں تو کہیں مگر ان کا اسلام ثابت نہیں کیوں اسلام ثابت نہیں ہے جو منکر ولایت ہو وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا سلوات پتے محمد والے محمد منکر ولایت مومن نہیں ہے حدیث پیغمبر کی موجود ہے پہلا ولی کون ہے غدیری ولایت ہمارے آپ کے پاس پیغمبر کی حدیث موجود ہے یا علی حب کا ایمان علی تمہاری محبت مومن ہوئے کے دلیل ہے وہ بغضوں کا کفر اور نفاق اور تم سے اداوت کفر بھی ہے اور نفاق بھی ہے تو جو آئے تھے کیا وہ علی کے محب تھے اگر محب ہوتے تو علی کہاں غصب نہ کرتے باغ فتح غصب نہ کرتے علی کی ولایت اور خلافت کو غصب نہ کرتے آنے والے نے سلام کیا کہاں ہم آپ سے ملنا چاہتے جو ہوا اس پر ہم شرمندہ ہیں شرمندہ کی کیا میں ایک مجلی سے پڑھا تھا ندامت یہ نہیں ہے کہ ہم توبہ توبہ کرتے رہے اور ندامت کا اظہار بھی کرتے رہے ندامت یہ ہے کہ پھر اس عمل کو انجام نہ دیں مجھ سے باز آئیں اگر سیون غلطی ہو گئی تھی خود کو سمجھ لیا تھا تو آتے کہ نہیں بھئے ہم براہت کر رہے ہیں اور یہ ہمارا نہیں ہے یہ علی کی ولایت ہے اور یہ جو غلطیاں ہم سے ہو گئیں یہ باغ آپ کا ہے جو ہم نے آپ کے توہین کی اس کے معافی چاہتے ہیں سب کو چھوڑ دیتے مگر جناب فاطمہ نے ان سے کوئی سوال نہیں کہ بس ایک سوال ہے تم سے جواب دو کہ کہ جواب دیں گے جناب فاطمہ زہرہ کہتی ہے پھر یہ بتاؤ کہ تم نے ہمارے بابا سے یہ حدیث سنی ہے کہ نہیں سنی ہے وہ حدیث جو آپ کے سامنے خطاب کرنے کا شرف حاصل ہوا کہ فاطمہ تو من نہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جس نے اسے عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی اس نے اللہ کو عذیت دی کہ ہاں ہم نے یہ حدیث سنی ہے جناب فاطمہ زہرہ اسی تمام شیعہ سنی کتاب میں لکھا ہوں اسی مقام میں اچھا فرماتی ہیں پھر میں اللہ رسول کو گواہ کہہ تم دونوں سے اظہار برات کر رہی ہوں کہ میں تم سے ناراض تھی اور ناراض ہی دنیا سے گزر جاؤں گی اب پوری دنیا مل کے ان کے رضا کی دعا مانگے اللہ سے کہ خدا راضی ہو جائے تو خدا راضی نہیں ہو سکتا کیونکہ جس سے فاطمہ ناراض ہو اس سے خدا ناراض ہے اس سے رسول خدا ناراض عزیر دوستو اور آیت بھی موجود ہے اس میں آپ اقصد سنتے رہتے ہیں ان اللہ و ملائک صلی اللہ علیہ نبی یا یا اللہ صلی اللہ علیہ و صلی اللہ تسلیم اس کے ٹھیک نیچے آیت ہے ان اللہ یوزون اللہ و رسول لعنهم اللہ فی دنیا والآخرہ جس نے اللہ رسول کو عذیت دی اس کے لئے دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے تو عزیزوں جس سے فاطمہ ناراض وہ دنیا میں بھی لعنت ہے وہ آخرت میں بھی لعنت ہے کیونکہ فاطمہ ناراض ہے تو خدا ناراض ہے تو خدا ناراض ہے اور جس سے رکھا اب یہی سے ایک بات اپنے لئے کہنا چاہتا ہوں بڑا عظیم جملہ ہے مرہوم مولانا سید عطر حسین صاحب قبلہ کل قطویقہ کہ ہم سب کی کوشش ہے آج بیٹھے ہوئے ہیں رضا فاطمہ زہرہ کے حصول کے لئے میرے نوجوان دوستوں میرے بچوں میرے بھائیوں کہ اپنی ماں راضی ہو یہی سے جملہ اپنے اسلحہ نفس کے لئے آپ کے اسلحہ نفس کے لئے کہ ہم پہلی کوشش کریں کہ ہماری ماں راضی رہے جب ہماری ماں راضی ہوگی تو حسین کی ماں بھی راضی ہو جائے گی تو حسین کا بابا بھی راضی ہوگا حسین کا جد بھی راضی ہوگا حسین کا خدا بھی راضی ہوگا جب ہم اپنی ماں کو راضی کر لیں لہذا کوشش کریے ایجام اضای فاطمیہ سے کہ اپنے والدین کی اطاعت کو کبھی فراموش نہ کریے اپنے ماں باپ کی رضا کے لئے ہر وقت کوشش کریے کہ وہ راضی رہیں ورنہ میں مولانا ہوکے کچھ نہیں رہوں گا آپ سامے ہوکے کچھ نہیں رہیں گے کیوں اس لئے کہ اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں تو کچھ بھی کام نہیں آئے گا پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کیجئے وہ راضی ہوں گے تو حضرت فاطمہ زہرہ صلوات اللہ علیہ ہمارے عامال سے راضی رہیں گے اس لئے کہ ماں کی معامتہ کو درک کرنا بڑا مشکل ہے روایت میں دو ہی جنین ایسے ہیں تین جنین بچے جو قبل از ولادت اپنی ماں سے گفتگو کرتے ہیں ایک جناب عیسی جناب مریم سے گفتگو کرتے تھے ایک خود جناب فاطمہ ہیں جو اپنی والدہ جناب خدیت القبرہ سے قبل از ولادت گفتگو کرتی تھے اکثر پیغمبر آگے کہ آپ کس سے باتیں کر رہی ہیں کہ یہ جو ہمارے شکم میں بچہ ہے یہ مجھ سے گفتگو کرتا ہے میں مجھ سے گفتگو کرتی ہوں اور دوسرے حسنین علیہ السلام بالخصوص روایات موجود ہیں امام حسین علیہ السلام کی سلسلے سے وہ کلام بھی کرتے تھے اور سلام بھی کرتے تھے ایک روز جناب فاطمہ مسلح عوادت پہ ہیں صبح کا وقت آواز آئی السلام علی کہ یا اممہ یا اممہ آپ پر سلام ہو میں آپ کا پیاسا بیٹا ہوں نا فاطمہ بیچین ہو بچہ پیاس کا اظہار کر رہا ہے میں پیاسا بیٹا ہوں رسول کے پاس آگئے یا رسول اللہ بابا آج میرے بچے نے مجھ سے کلام کیا اور یہ کہا کہ میں آپ پیاسا بیٹا ہوں رسول نے تسلیط شفیدی کہا بیٹی جاؤ پھر کبھی کوئی کلام کرے دے بتانا پھر زہر کا وقت آیا بچے نے سلام کیا سلام علیک یا امہ امہ میں آپ کا بیلے باس بیٹا ہوں میرا سلام قبول کر دیجئے فاطمہ پھر بہچین ہو گئے آگئیں بابا میرے بیٹے نے مجھے آج یوں سلام کیا ہے نبی نے تسلیط شفیدی مگر تیسری مرتبہ جب بیٹے نے آواز دی کہ سلام علیک یا امہ امہ میں آپ کا پامال بیٹا ہوں امہ بیچینی کے عالم میں عشق بہتیر باب کے پاس پہنچ گئے بابا میرے بیٹے نے آج مجھے یوں سلام کیا ہے نبی نے سر سینے سے لگا لیا فاطمہ یہ تمہارا وہ بیٹا ہے کہ جسے میری امت شہید کر دے گی پیاسا بھی ہوگا لاش بے گرو کفن پڑا ہوگا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوگا ماں کا دل بھر آیا بابا میں ہوں گی کہ نہیں بیٹی تم نہیں ہوگی آپ ہوں گے میں بھی نہیں ہوں گا علی ہوں گے کہ وہ بھی نہیں ہوں گے حسن ہوں گے اس کا بھائی حسن کہ وہ بھی موجود نہیں ہوگا تڑک کے پوچھتے پھر اس کا مددگار کون ہوگا اس کے اس مظلومی پر گریہ کرنے والا کون ہوگا نبی نے تسلیت و شفی دی ہے بیٹا ہمارے چاہنے والے مرد اس کی مظلومی کا ماتم کریں گے ہمارے چاہنے والے ہمارے شیعہ ان کی عورتیں ان کے مستورات کا ماتم کریں بچے ان کے بچوں کا ماتم کریں بس میں نے میریس ختم کر دی ماں ہے آج اسی ماں کے سوگ منانے کیلئے ہم بیٹھے آج پرسا دینا ہے حسن حسین کو ان کی ماں کا آج پرسا دینا ہے حضرت صاحب زمان کو ان کی جدہ کا محسوس کر سکتے ہیں آپ قرآن مجید نے حکم الہی موجود ہے عجر رسالت کی سلسلے سے تو کیا ہے مودد اور عمت نے عجر کیسے دیا رسول کی وفات کے تیسرے ہی دن ہندوستان سے بجرنگ دل اور شیوسینہ نہیں گئی تھی مدینے میں رہنے والے کلمہ گو مسلمان یہودی بھی نہیں کلمہ گو مسلمان جو اپنے کو مسلمان کہہ رہے ہیں رسول کی وفات کے تیسرے ہی دن دروازہ فاطمہ پہ آگ و لکڑیاں لے کے آ لیں فاطمہ علی کو گھر سے باہر نکال دو اور نہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے نبی کی بیٹی دروازے پہ کھڑی کے لئے کیا تم میرا مرافیت سے واقف نہیں ہو کیا میں وہی فاطمہ نہیں ہوں جس کے لئے نبی نے حدیث ارشاد فرمائی کہ میرا ٹکڑا ہے میرا پار جگر ہے کیا میں وہی فاطمہ نہیں ہوں جس کے لئے رسول سلام کرنے آتے تھے کیا میں وہی فاطمہ نہیں ہوں جسے رسول امی ابیہ کہتے تھے مگر امت نے کیا دروازہ فاطمہ کو جلا دیا روز دعا پڑھا کر مگر جب دعائے فرج پڑھئے تو ایک مرتبہ وہ منظر بھی یاد کر لیجئے کہ جب جلتا ہوا دروازہ گرا اور نبی کی بیٹی دیوار کے بیچ میں آئی علی کو آواز نہیں دی اپنے بابا محمد مصطفی کو نہیں بکارا بلکہ روایت نہیں لکھا فاطمہ کی ایک چی گو جی اے میرے بیٹی مہدی کہا ہو میری مدد کے لیے آجاؤ اور جب شکستہ ہو گیا شہادت محسن ہو گئی علی کے گرزے مرسی کے پھندہ ڈال دیا گیا تب آواز دیتی ہیں سنتے ہیں مسائب کے فریاد اور فاطمہ کا مرسی آپ سنتے رہتے ہیں سبت علی مسائب اللہ سبت علی سنن علی بابا آپ کے بعد مجھ پر مسائب پڑے ہیں کہ اگر یہ روز روشن پر پڑھتے تو یہ تائی رات کے مانگ ہو جاتا کون سے مسائب نہیں ٹوٹے فاطمہ پر پرسہ دینے کوئی علی کے قدم رسلی کا پھندہ پڑ گیا موسی جہید کر دیا گیا غزب کر لیا گیا صداقت فاطمہ کو جھکلایا گیا اور مدینہ میں فاطمہ زہرہ کے اوپر مسائب کے امبار ٹوٹ پڑے فاطمہ کے اوپر یہ مسائب کم ہے کہ پرسہ بھی نہیں دیا اور اگر بی بی روایت لکھا کہ شیوق مدینہ آ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور دقل باپ کر کہتے تھے علی فاطمہ سے کہو یا دن میں روئی یا رات میں رویا کریں ان کے رونے سے ہمارے کاموں میں خلل پہتا ہے سوچئے کیا گزری ہوگی علی ان سے کہہ دو میں چند روز بیٹھے کس لئے گریہ کرنے کے لئے امیر محمدین نے بقیہ میں جا کر ایک کمرہ تعمیر کر دیا بی بی دن کو جنت البقی میں چلی جائے کریں رات تو گھر میں رویا کریں فاطمہ گھر کے امور سے فارغ ہوتی تھی بچوں کے ہاتھ پکڑ لیتی تھی اور جنت بیت بیت الحضر میں جا کر گریہ کرتی تھی جب طبیعت گھبر آتی تھی تو ایک درخت تھا اس کے نیچے آگر بیٹھ جاتی تھی روتی تھی بقیہ میں کیا دیکھا فاطمہ زار و قطار رہی ہیں بیٹھ گئے ہمرا تسلی تشفیدی کا بی بی آج رونے میں کچھ زیادہ اضافہ ہے کہ علی میرے سر کی جانب نکاح کیجئے جس درست کے سائے میں بیٹھ کے بابا کا ماتم کرتی تھی ظالموں نے وہ درخت بھی کٹ دیا ہے باب کو یاد کرنے والی باب کا ماتم کرنے والی نبی کے یاد میں عشق غم بہانے والی بیٹی دنیا سے گزر گئی مگر یہ کہتے ہوئے گزری یا علی غسلنی باللیل و کفنی باللیل و دفنی باللیل علی مجھے تم غسل دینا رات میں دینا مجھے تم ہی کفن پنانا رات میں پنانا مجھے رات ہی میں دفن کر دینا خبردار میں دشمن میرے جنازے پناہ آئیں خبردار میرے دشمن جنازے بنائیں دو ہی جنازہ ایسا ہے کہ جو بغیر لباس اتارے ہی غسل و کفن کر کے دفن کر دیا گیا ایک فاطمہ کا جنازہ ایک دختر فاطمہ دختر حسین سکینہ بنت الحسین کا جنازہ روایت کہتے ہیں مل مومنین غسل دے رہے ہیں اچانک چیخ مار کے علی ہونے لگے فضا نے آواز دیا آقا کبھی آپ کو اس طرح بیچینی سے روتے نہیں دیکھا مجھے نہیں پتا جنازہ فاطمہ زہرہ نے کیوں وسیعت رات کی کی تھی کہ رات میں غسل دینا راتی میں کفن پینا دینا مگر ہاں روایت کہتی جب علی روئے تو فضا بھی پریشان ہے علی کے رونے کی آواز اتنی بلند تھی کہ گھر کے باہر سلمان فارسی نے بے سنی سلمان بھی بے چین ہیں اور جب مولا سے ملاقات ہی پوچھتے مولا رونے کا سبب بتا دیجئے مولا نے بس اتنا ہی کہتا سلمان مجھ سے نہ پوچھ نہ فاطمہ کتنی صابرہ ہے فاطمہ کی ایک نہیں چار چار پسلیاں ٹوٹی تھی مگر فاطمہ نے ٹوٹی پسلیوں کا چکوہ کبھی علی سے نہ کیا مس مجلس تمام کر دی میں نے ٹوٹی پسلیوں کا چکوہ نہیں علی نے گسل دیا کفن پنایا جنازہ تیار کر دیا اور اب جنازے کے اٹھنے کی تیاری ہے روایت کہتی ہے علی نے آواز دی بیٹے حسن آگے بڑھو ماں کو رخصت کرو الودہ کہو تمہاری ماں کی وسیعت کے مطابق رات میں جنازہ اٹھانا ہے سب نے رخصت کیا مگر شہزادہ اپنے مقام پہ کھڑا آواز دے رہا ہے بابا جب تک ماں مجھے خود نہ بلائے گی میں ماں کی رخصت کے لئے آگے نہ بڑھوں گا اور خدا حافظ آج میں نے بھلایا تم نے بندے کفن توڑ دیے اے امہ کل اصر آشور مجھے بھول نہ جانا ارے میں جب پچھتے فرق سے زمین پھیاؤں گا تیروں سے زخمی بدن ہوگا نیزوں سے گھائل جسم ہوگا امہ مجھے اپنی آغوش پہ لے لینا فاطمہ نے مدینہ بندے کفن توڑے اور اصر آشور جب حسین پچھتے فرق سے چلے فاطمہ نے آغوش پھیلائی آمر اللہ میری آغوش میں آجا خدا یا حق حضرت فاطمہ زہرہ صلوات اللہ علیہ تمام بیمانوں کو شفائے کامر وعجی عطا فرمان خدا یا حق حضرت معصوم کونین حضرت فاطمہ زہرہ صلوات اللہ علیہ تمام مومنین مومنان جہاں جہاں بھی ہیں ان سب کی جان مال عزت وعبر کی حفاظت فرمان خدا یا حق محمد وعال محمد اس دور پرعاشوب میں اور آفت و امراض و بلہ کے زمانے میں تمام محبان فاطمہ زہرہ کی حفاظت فرمان خدا جس طرح ان کا سائے عاطفت محسر میں ہمارے اوپر ہوگا اس دنیا میں بھی ان کا سائے عاطفت ہمارے اوپر تائم و دائم رہے پروردگارہ ان کے وارث اور ہم سب کے نگہبان حضرت صاحب زمان علیہ السلام کی زحور میں تعجیل فرمان اور ہم سب ان کے عوان و انصار میں شمار فرمان غبنا تقبل منا انک عدس صاحب